ہم عمران خان کو لا رہے ہیں ہم عمران خان اگر آپ لا رہے تھے تو اب لائیں نہ کسی کو الیکشن کر کے آپ اگر لا سکتے ہیں کسی کو تو یہ بھاگ کیوں نہیں ہے الیکشن سے کروائیں الیکشن اور پتہ چل جائے گا آپ کسی کو لا سکتے ہیں آپ کبھی کسی کو نہیں لا سکتے ہیں آپ صرف پاپولارٹی کے گھوڑے کو استعمال کر کے پرسیپشن دے سکتے ہیں ہم لائیں اور پھر اسے کمزور کر کے گرا سکتے ہیں تو عمران خان کے خلاف سازش یہ بنی گئی ان کا قصور یہ کہ وہ اسے اسیس نہیں کر سکے سب سے پہلے جو اپنے لوگ جو ہر جگہ شامل کیے ہوتے ہیں یہ جو اشرافیہ ہوتی ہے نا الیٹ ہر ملک کے اندر ہوتی ہے امریکہ میں بھی ہے امریکہ میں فور ایکزمپل پروفیسر حسن ہے پاکستان سے آئے ہیں یہ بہت اچھا لکھنا لکھتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں فور ایکزمپل ان کی پاپولارٹی بڑھتی جائے تو جو الیٹ ہے ان کی ان پر نظر پڑ جانا ہے انہوں نے وقت سے پہلے ان کے ساتھ مراسم بنانے پوری دنیا میں الیٹ کو جس پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے پاور میں جانا ہے اس پر پہلے ہی انویسمنٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ پہلے ہی اپنے گھوڑے دورا دیے جاتے ہیں جیسے ہی پی ٹی آئی دوزار گیارہ میں پاپولر ہونا شروع ہوئی جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے تھے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل کر دیے گئے اسی دن آپ کو جانگر ترین صاحب بھی وہاں نظر آئے آپ کو علیم خان صاحب بھی نظر آئے سب لوگ آئے اب جب اسٹیبلشمنٹ نے دوزار اٹھارہ سے پہلے سترہ اور اٹھارہ میں یہ کاروائی شروع کی کہ عمران خان کو ہم لارہے ہیں ہماری پروڈکٹ نے لانچ کر دیا اینکرز کو بلا کے چائے پہ یہ بتانا شروع کیا ہم لارہے ہیں آرہا ہے عمران خان بس پرائی منسٹر ہے تیاری کریں پاکستان بدل دینا ہم نے اب اندر سے وہ جو اینکرز ہمیشہ جمہوریت پسند ہیں انہیں نفرت شروع یاری ہے عمران خان بڑا برا بندہ ہے اسے سودا کر لیا اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر پہلے بھی گوڑے چھوڑے ہوئے تھے پھر دو تین لوگ جو ان کے اپنے تھے جانگر ترین صاحب بغیرہ ان کو ٹاسک کیا کہ ساؤتھ پنجاب سے اسے اس کو ٹکٹ دینی ہے فیصلہ باد میں یہ جو آپ کا خاص بندہ ہے پی ٹی آئی کا اس کو ہٹا دیں اس کو ٹکٹ دیں اگ گوڈ 50-60 سیٹس ایسی کے اوپر جن پر وننگ کینیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے تھے ان کو ہٹا کے راجہ ریاض جیسے لوگوں کو ٹکٹیں دلوائی گئیں میں موجود تھا جب راجہ ریاض کو ٹکٹ میں لی تھی اور جس طریقے سے وہ ٹکٹ دلائی گئی تھی میں خود دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ وہاں اب جب انہیں ٹکٹیں دلوائی گئیں وہ جیت اب پھر بھی عمران خان کابو نہیں آ رہی تھی اس کی پاپولیریٹی پھر بھی عمران خان کی پاپولیریٹی ابھی کابو نہیں آ رہی تھی تو میں نے ابھی وی لاغ کیا وہ دیکھئے گا اس میں میں نے ایکسپلین کیا کل آئے گا آپ کے سامنے میں نے اس سیٹس کا تجزیہ آپ کو دیا ہے سیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے تو بہت بڑی ہوتا ہے ایک ڈی جی آئیس آئی ہوتا ہے وہ تو آنکھ اٹھا کے کیٹو کو دیکھیں تو کیٹو لیٹ جائے نیچے ایک پٹواری جو ہے نا وہ دو تین ہزار کی دھاندلی ایک آنکھ سے کروا لیتا ہے ایک تحصیل دار کرا لیتا ہے ڈیپٹی کمیشنر پانچ ہزار کا فرق نکال دیتا ہے الیکشن کا جو لوگ سمجھتے ہیں حسن سمجھتے ہیں یہ بتا سکتے ہیں ہم نے ایک سیٹھاری کتنے ووٹوں پہ ایٹی سیون ووٹس پار اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہمیں ڈی سی کی اوقات زیادہ ہے ڈی سی کی زیادہ ہے ایٹی سیون ووٹس کے اوپر ہم نے ایک سیٹھاری دوسری سیٹھاری ہم ہار رہے ہیں ایک سو ستاسی ایک سو بارہ کے اوپر تیسری سیٹھاری ہیں دو سو کچھ کے اوپر میں نے وہ پورا تجزیہ اور وہ چارٹ دکھایا اپنے بی لاغ میں گوڈ پچیس سے تیس سیٹھاری ہم سو کے حساب سے اور پھر اس میں دو سیٹھیں ایسی ہیں رانہ سناولہ جس کو دنیا ٹی وی نے رات کو ہرا دیا غیر حتمی نتیجہ دے دیا نصار جھٹ جیت گیا صبح وہ ہرا ہوا تھا عثمان ڈار جیت گیا میسج کیا جو بعد میں حامد میر کے پروگرام کے اندر خواجہ عاصف نے بھی مانا کہ میں نے میسج کیا اور میری موجودگی میں باجوا صاحب نے ڈار صاحب سے معذرت کی میری موجودگی میں عثمان ڈار سے ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی میری موجودگی میں باجوا صاحب نے یہ کیا پی ایم ہاؤس کے اندر ایک وہ سیٹھ چھینی گئی اور ہمیں بتایا جاتا ہے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی پچیس تیس سیٹھیں چھینی گئی تاکہ عمران خان ایمکی ایم کی باب پارٹی کی فلان فلان کی اس پہ رہے میں اللہ کو حاضر نحاضر جان کے اندر زیادہ تر وزراء آزم آرمی چیف کو گاڑی سے لینے جاتے ہیں اور چھوڑنے جاتے ہیں کال ہمارے دوست ایک پروٹوکول کی بات کر رہے تھے پوری دنیا میں پروٹوکول ہے پاکستان میں حضور اللہ کی پروٹوکول ہیں وہ یہاں والا معاملہ تھوڑی ہے یہاں تو صدر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کوئی بھی صدر ہو اچھا ہو برا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے میں عمران خان کو میں نے کبھی جب میٹنگز کے اندر جب میٹنگز کے اندر ہوتے تھے وہاں جنرل باجوار جنرل فیض بیٹھتے تھے اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ کام کرتا میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی ٹکنے دے کے لوگوں کو میں یہاں بھی کہہ دوں گا لیکن پتہ لگتا تھا کس کی باس کی ہے کون پوچھتا ہے ہاں باجو سب بتائیے ہاں جنرل سب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں لیکن ہمارے لبرلز نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ کہنا ہے اور یہ جو اپنی زبانوں سے بوٹ چاٹتے ان کو یہ گوارہ بنا کے ہمارے سامنے ثابت کرنا ہے اور بھائی اچھا آپشن لاتے ہم آپ کا آپشن مان لیتے ہم انکار نہ کرتے عوام عوام کسی کی سگی نہیں ہوتی اچھی فلم دکھائیے باکس آفیس پہ ہٹ ہو جائے گی بری لگائیے عوام نہیں بیٹھے گی آپ گوبر کو آئیس کریم کون مان لے نہیں کھا سکتے لو گوبر آپ زبردستی کھلا رہے ہیں لوگ 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 کہتے ہیں کہ یہ گوبر ہے ہم نے نہیں کھانا تو کہتے ہیں نہیں کھاؤ بھی اور پھر چٹکھارا مار کے لوگ کو بتاؤ یہ بڑی مزدار بھی ہے اور یار کچھ خدا کا خوف کرو بھائی کچھ خدا کا خوف کرو تو یہ پری نوشن پاکستان کے اندر جتنی بڑی کرپشن پہلے ملہ نے کی وہ دیکھنے والی نہیں تھی اس سے بڑی کرپشن نہیں ہو سکتی پھر اس کے بھی باپ بنے ہمارے لبرل جتنی بڑی انٹیلیکچول کرپشن انہوں نے کی وہ بھی دیکھنے والی تھی دیکھئے لائف میں کوئی بھی بیسٹ نہیں ہوتا لائف میں کچھ بھی سب سے بیسٹ نہیں ہوتا آپ کا شوہر دنیا کا بہترین شوہر ہوگا باتروم گیلہ چھوڑ کے آتا ہوگا مسئلے ہوں گے آپ کو اس کے ساتھ میس کرتا ہوگا کمرے میں کچھ بیسٹ نہیں ہوتا دنیا میں گزارہ کرنا پڑتا ہے خدا نہ خاصتہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ بزد ہیں کہ آپشن جو برا ہے اس کو اور اس کو پرابر ٹریٹ کرو اچھا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے آپ کے زمانے میں بھی تو جرنلسٹ اگواہ ہوتے تھے دیکھئے یہ سب کو پتا ہے جرنلسٹوں کو کون اگواہ کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے کرتا ہے یہ سب کو پتا ہے ہمارے زمانے میں بھی ظاہری باتیں ہوئے متی اللہ جان صاحب ہوئے لیکن میں اس چیز کو جانتا ہوں میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ جب متی اللہ جان اگواہ ہوئے تو کیبنٹ کے اندر پرائیم انسٹر نے پوری بھری کیبنٹ میں کیا کہا تھا زہری بات انہیں پتا تھا کس نے کیا ہے تو انہوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے انسلٹ ہے آپ لوگوں کو ایسے ڈسپیر نہیں کر سکتے انہیں پتا تھا یہاں جاسوس بیٹھے ہوئے جا کے سب بتائیں گے میں یہ ٹولرینٹ نہیں کر سکتا یہ کام کرنا بند ہونا چاہیے آزم خان کو انہوں نے کہا اسے آج ہی چھٹنا چاہیے تو تو میں میں ایک سیکنڈ دیجئے گا بہت شکریہ آپ کا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ امران خان آئے گا تو ایک ہی دن میں لالا لینڈ ہو جائے گی اور وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا بہی تھی لیکن کام از کام وہ ریاکشن دیتا تھا ایسی چیزوں پر جس حد تک جتنی اس کو تگڑی حکومت دی تھی بھائی جتنا میٹھا ڈالے گھوٹ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا سیٹیں تو دیکھیں اس کے پاس اوپر چار چار پارٹیوں کے ساتھ بساکیوں پر کھڑا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں چھوڑ دیتا بچہ چھوڑ دیتا وہاں ہسپٹل میں جو اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے یہ جو بڑے ایشوز ازدہے ہمیں نظر آئیں ان کو فکس کریں گے اگلی دفعہ چھوٹے چھوٹے کام تو شروع کریں کرنا ہے ہم آپ سے پیسے نہیں مانگنا چاہتے کہ کسی نے نہیں دینا ہوتا ہم خامخواہ لیٹے رہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں فری لنچ ہے محید مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹائم کام ہے میں اب ختم کروں